نمازکار آداب ساسریہ کا لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں سی ایس بی سی نے بیہار کے جو سپاہی کی پریقشہ لی ہے چوراسی سو پندرہ آٹھ ہزار چار سو پندرہ اس کے لیے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویب سائٹ پر یہ دکھا رہا ہے کہ ریزلٹ کمنگ سون مطلب ریزلٹ جلد آ رہا ہے دوسری طرف جو باتیں صاف ہیں کہ ایک طرح سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ سی ایس بی سی کے جو یہ ریزلٹ آنے والا ہے سپاہی کے ریٹین ٹیسٹ کا وہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ سپاہی کی یہ سارے کاپی کی جانچ ہو چکی ہے لگ بک سارا پروسس آلموسٹ کمپلیشن کی طرف ہے لگ بک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے ہم آپ کو کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہم کسی بھی طرح کا دیکھا جائے تو ہم یہ کنفرم نہیں کر رہے مگر جو ہمارے پاس خبر ہے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ستمبر میں سپاہی پریقشہ کے ریٹین ٹیسٹ کا ریزلٹ آ جائے گا ایسا پرتیت ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو پریقشہ ہوئی ہے اس میں جو کٹ آف مارکس کی بات کئی بچے کر رہے تھے ہم نے اسی بات پر کئی ایکسپرٹ سے بات کی کئی کوچنگ اسٹیچوٹ سے ہم نے کنٹیکٹ کیا ان سے باتیں کی اور جو اوور آل جو ہم نے سب سے باتیں کرنے کے بعد جو نشکرش نکلا ہے وہ یہی سامنے آ رہا ہے کہ جو کٹ آف ہے وہ ایک طرح سے کہا جائے کہ جینرل کٹیگری میں مانا جا رہا ہے کہ ستر سے لے کر پچھتر تک کٹ آف جا سکتا ہے جیعنی کہ پچھتر جس نے بنا دیا جنرل کٹیگری کا ان کا ہونہ تہ ہے ویسے ستر سے پچھتر کے بیچ میں جنرل کا میل کا جو ہے وہ کٹ آف کی بات ایکسپرٹ بتا رہے ہیں وہیں ای بی سی کی بات کریں تو وہ پین سٹھ سے ستر کے بیچ میں ای بی سی یعنی ایک سٹیم بیک ورڈ کلاس کٹیگری میں پین سٹھ سے ستر OBC میں سکسٹی سیون سے سیونٹی ون تک کی بات ہو رہی ہے یعنی سکسٹی سیون تک کٹ آف رہنے کی بات ہے اور ایس سی کی بات کریں یعنی شیڈل کاسٹ کی تو فیفٹی ایٹ ٹو سکٹی یعنی انٹھاون ساٹھ کے آس پاس ان کا کٹ آف جائے گا شیڈل کاسٹ کا اور شیڈل ٹرائبز کا جو کٹ آف ہے وہ ساٹھ سے تیرسٹھ کے آس پاس کی بات ہو رہی ہے کہ سکسٹی تک جا سکتا ہے یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کٹ آف مارکز ہم بتا رہے ہیں وہ ایکسپرٹ کی بات ہے وہ کوچنگ سی چھوٹ سے جو ہم نے باتے کی اس سے پتا چل رہا ہے اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کٹ آف مارکز بہرحال ہائی ہی رہے گا یہ ایکسپیکٹیشن ہے کیونکہ شیڈل کاسٹ شیڈل ٹرائبز کی بھی اگر ہم بات کریں تو فیفٹی سکسٹی کے رینج میں جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں لڑکیوں کی اسے ہیں ان کے لئے پیتالیس سے پچاس یعنی 45 to 50 اور جو مہیا میں awc یعنی extreme جو ہے aws کٹیگری میں ان کے لئے 41 to 45 OBC کی بات کریں تو 37 to 42 37 سے 42 OBC مہیا شیڈل کاسٹ اسے میں اگر مہیا کی بات کریں تو 31 سے 36 کٹیگری جو کٹ آف مارک سے 31 تک جانے کی امید ہے لیکن 36 تک مانا جا رہا کہ جس نے بنا دیا وہ کنفرم ہے ہونا اور شڑل ٹرائبز کی بات کریں تو وہ 29 سے 33 کے بیچ آ رہا ہے مطلب 29 والے بھی سمبابیت ہیں مگر 33 تک جس نے بنا دیا وہ مانا جائے گا کہ ان کا ہو گیا تو یہ ایک طرح سے کوئی دعویٰ نہیں مگر ایک ہمارا جو ایک ایڈیا ہے ایک اندازہ ہے ہم صرف ایک اندازہ بتا رہے ہیں ایکسپرٹ سے بات کر کے ہم نے کئی ایکسپرٹ سے بات کی اور اس کے بعد جو ایوریج نکلا ہے ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں مگر اب دیکھنا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ریزلٹ جب آتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے وہ اندر کی بات ہے وہ آیوک کی بات ہے مگر ہم نے ایک ایک ایکسپیکٹیشن دیا ہے آپ اپنی جانچ اس کے آدھار پر کر سکتے ہیں اور جین کا اتنا کٹ آف آ رہا ہے جو ہم نے بتایا ہے ویسے ابھیرتیوں سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ فیزیکل کی تیاری شروع کر دیجئے کیونکہ آپ کو پھر فیزیکل میں آنا ہے کیونکہ آپ کا سیلیکشن ریٹین ٹیسٹ کے آدھار پر فائنل نہیں ہوگا فائنل آپ کا فیزیکل پڑی ہوگا تو فیزیکل پر آپ پورا دھیان دیں جو لوگ اتنا کٹ آف مارکس لا رہے ہیں ان کی سمبھاونا ہے کہ وہ ریٹین کوالیفائی کر رہے ہیں ویسے ابھیرتی فیزیکل کی تیاری میں جڑ جائیں تو اس طرح اگر آپ کرتے ہیں تو سمبھاویت ہے کہ آپ اسی مہینے کے جو لاسٹ ہے اس میں آپ کو ریزلٹ بھی آنے کی پوری سمبھاونا ہے یہ ہم آپ کو اپنے سوطروں کی جانکاری بتا رہے ہیں اس جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہی ہے ہم آپ کو اپنے ویڈیو کے ذریعے آپ تک اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے دیکھتے رہی ہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کرنا نہ بھولیں